اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو جی آج کا سین یوں ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہیں سڑک پہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو بھائی جو ہے اسے سیٹ کر رہے ہیں مطلب اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا نکل کے باہر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں نہ کوئی ادھر ہے اور نہ کوئی ادھر ہے خیر اس کے بعد جی ہم لوگ آ گئے تھے یونیورسٹی وین تو ہماری ٹھیک نہیں ہوئی لیکن ہم دوسری وین میں شفٹ ہو کے تو یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں اور یہ ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ مطلب اب جو ہے چینج ہو چکا ہے میجر کی وجہ سے لیکن پہلے یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا بہت سی یادیں جڑی ہیں اس کے ساتھ ابھی بھی یہاں سے کوریڈور سے گزرونا تو مطلب بہت ساری یادیں جو ہے نا یاد آ جاتی ہیں خیر جی اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا بے بس ہو کے کلاس کا مطلب کلاس کے لئے کھڑے ہوئے ہیں میڈم کا انتظار کر رہے ہیں تو جیسے ہی وہ آئیں گی تو ہم لوگ جو ہے نا اپنی کلاس کے لئے مطلب اندر جائیں گے اس کے بعد خیر جی ہماری جو کلاس ہے نا وہ ہمیں پھر پتا رگا کہ یہاں پہ نہیں ہے وہ فیلڈ میں ہے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں پاگلوں کی طرح چل چل کے فیلڈ کی طرف کیونکہ وہاں تک جانا بہت ہی مشکل ہے مطلب کلاس روم سے تو ہوتا ہے نا کہ چلو ڈپارٹمنٹ میں کلاس روم ہے وہاں اپنے کلاس لے لی لیکن اس کے لئے باہر نکلنا پڑتا ہے اور یہ جو ہے نا سامنے ڈپارٹمنٹ نیو بن رہا ہے مطلب اس کا بھی یہی حال ہے کہ ان لوگوں نے اسے شروع کر لیا اب یہ ختم ہونے پہ نہیں آرہا مطلب کب سے اسے شروع کیا ہوا ہے جب سے مطلب نا ہم لوگوں کو تقریباً چھٹیاں ہو گئیں چھٹیاں کے بعد بھی ابھی تک بھی مطلب اس کی جو ہے نا پتہ نہیں کیا چل رہا ہے کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا تو جی یہاں پہ ہونی ہے ہماری کلاس تو سٹوڈنٹس پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں پتہ نہیں لوگ اڑکے آ جاتے ہیں شاید ہم نے تو چل کے آنا ہوتا ہے اس لئے ہمیں تو دیر ہو جاتی ہے خیر ہم لوگ جو ہے نا پہنچ گئے اپنی منزل کی طرف اور یہاں پہ آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا آپ کو کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی گندم جو ہے نا لگائی تھی یا پھر کہلیں کہ لگانے کی ناممکن کوشش کی تھی میں نے اس دن آپ کو بولا تھا نا کہ تھکے ہوئے کسان ہے اور واقعہ ہی تھکے ہوئے قسم سے مطلب میری ہماری جو گندم ہے وہ اگی نہیں ہے یار مطلب ہمیں کیا نمبر ملنے ہے خاک اس دن اتنی محنت کی اور لوگوں کی دیکھیں کیسے مطلب ہوئی ہوئی ہے گروہ اور ہماری جو ہے نا زرہ بھی نہیں بلکل ہی کھالی ہمارے جو ہے نا گلاس پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا ہے کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یار اس دن اتنی محنت کر کے گئے اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے خیر اس کے بعد جو ہے نا مجھے لگا کہ شاید ان میں پانی کی کمی ہے تو ہم نے اٹھا کے ان میں اور پانی ایڈ کر دیا چاہے بیڑا گرکی ہو جائے لیکن کہہ کوئی بات نہیں اب جو ہوتا ہے ہو جائے اس کے بعد جی ہم نے اپنی گندم میں پانی شانی ڈال دیا تو یہ ہے ہماری کلاس کا سین یہاں پہ ہوتی ہے ہماری کلاس فل محول ہوایں چل رہی ہوتی ہیں یہاں پہ تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں سر کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ پھول مجھے نظر آ گیا سامنے یعنی کہ ادھر ہمارے اتنے گلاب ادھر لگے ہوئے تھے سٹوڈنٹ نے توڑ توڑ کے توڑ توڑ کے بیڑا گرک کر دیا کچھ نہیں چھوڑا یہاں پہ ایک ہی بیچارہ بچا چاہید تھا خیر اس کے بعد ہمارے سر آئے سر نے بس تھوڑا سا کوئی دس پندرہ منٹ ہمیں لیکچر دیا اس کے بعد ہمارے ٹینڈس ہوئی ہے اب ہم لوگ جا رہی ہیں گھر کی طرف کیونکہ دو کلاسز تھی ایک جو ہے وہ مس ہو گئی ایک کلاس ہو گئی ہے تو مورننگ کا مطلب یہی فیدہ کہ آپ جلدی فری ہو جاتے ہیں تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں جی گھر کی طرف مجھے تو بھائی کی کال آ گئی تھی کہ آپ آ جائیں بیریئر پر اور میں جو ہے یہاں پہ آ گئی ہوں پانی پینے کے لیے کیونکہ مجھے بہت بہت شدید والی پیاس لگی ہوئی تھی اور یہاں کا پانی ماشاءاللہ سے اتنا تھنڈا ہوتا ہے نا اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو سردیاں کون سا آ گئی ہیں سردیاں مطلب ہر چیز آ گئی ہے گھجریں آ گئی ہیں ساگ بھی مجھے لگتا ہے آ جانا ہے ہر چیز آ جانے ہے سردیاں کی سوکاتیں جو آ گئی ہیں سردیاں بیچاری لگتا ہے ابھی ٹرین میں بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک پہنچنی پائی ہیں یہاں پہ یہ اتنی تیز دوبی ہے لگتا ہی نہیں کہ سردیاں نے آنا ہے کہ نہیں آنا اس بار مجھے لگتا ہے سردیاں بھی گرمیوں میں ہی آ جانی ہے گھر چھوڑیں اب میں جا رہی ہوں بیریئر کی طرف کیونکہ مجھے کب سے کال آئی ہوئی ہے بھائی کی کہ وین آگئی ہے لیکن میں آج جو ہے لیٹ جا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب میں وین میں جا کے بیٹھی رہوں یا پھر اس کا ویٹ کرتی رہوں اور ابھی تک وین کا وہاں پر کوئی نام انشان نہ ہو تو میں سچ آج میں نے پورا پورا بدلہ لینا ہے حالانکہ جس دن میں میں رہا کروں کہ آج میں نے لیٹ جانا ہے اس دن وین پہلے آئی ہوتی ہے اور جس دن میں پہلے چلے جاؤں اس دن وین لیٹ آتی ہے یعنی کہ ڈانٹ جو ہے قسمت میں لکھ دی گئی ہے خیر چھوڑیں اس کے بعد ہم لوگ وین میں بیٹھ گئے تھے اور دوسری لڑکیوں کا ویٹ کر رہے ہیں میڈموں کا اس کے بعد جی ہے میڈم میں آگئی تھی مجھے کہہ رہا تھا آجاؤ 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 اس کی حرکتیں دیکھیں بھلا کیا مطلب بچوں کا بھی یہی کام ہوتا ہے کچھ بھی کہاں جا رہے ہو تم کہاں جا رہے ہو اٹھے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہیں آپ نہیں تو آپ کہاں جا رہے ہیں چلو چلتے ہیں چلو چلو خیر جی اس کے بعد میں گھر آگئی اور مجھے بہت بہت تیز بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ میں نے یونیورسٹی سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو اب میں نے یہاں پہ کھانا مانا کھایا ہے تھوڑا فریش ہوئی ہوں آنکھیں کھلی ہیں تو اس کے بعد جی گھر والوں نے یہ دیکھیں مجھے میرے بین اوپر بڑا رہی تھی کہ آؤ اوپر آؤ تم ایک چیز میں نے کہاں دکھائیں بھئی کیا دکھانا ہے جی ہماری نا ہم نے چونہ لیا ہے مطلب کہ چاول لیا ہے ہم نے اب ان کو چھڑوا کے تو پھر ان میں سے چاول نکلتے ہیں تو پتہ نہیں ہم نے کتنے لیا ہے مجھے نہیں پتہ ابھی آج لیا ہی ہے تو وہ چھت کی صفائی کر رہی تھی تاکہ ان کو دھوپ میں ڈالا جائے اور یہ دیکھیں اس کے تماشے دیکھیں اس کے بعد نیچے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نا گندم کو سسری جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لگ گئی تھی گندم بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی تو اسے دھوکے نا اسے بھی سکھایا ہوا ہے آج دیسی چیزیں اور یہ بھی اسے پاپا کھوری لے کے آئے تھے تو اس کو بھی آج سکھایا ہے خیر اس کے بعد میں نے چائے پیئے اس کے ساتھ پھر آج کی ویڈیو کا بھی اینڈ کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کردیں ایک پیارا سا کومنٹ کردیں لائک کردیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ